سادر کی ڈانلڈ ٹرمپ نے دوبارہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا ہے ٹرمپ نے اپنی ویب سائٹ پر مسلمانوں کے خلاف بیان دوبارہ پوسٹ کر دیا ڈانلڈ ٹرمپ کی ویب سائٹ پر مسلمانوں کے خلاف مٹائے جانے والے بیانات کو ایک بار پھر سے پوسٹ کر دیا گیا ہے اور بیان کا لنک بھی سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا گیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے نئے امریکی سادر منتخب ہونے کے بعد امریکہ میں مقیم مسلم خواتین ہجاب پہننے سے خوف زدہ ہیں اپنے خدشات کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے سوشل میڈیا کا سہارہ لیا ہے امریکی مسلم خواتین ہجاب پہن کر باہر جانے کے خیال سے بھی خوف زدہ ہیں اپنے خوف کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے ٹوٹر کو چنا ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر وہ صدر منتخب ہو گئے تو ہجاب پہنے والی خواتین کو نوکریوں سے نکال دیں گے ایک خاتون نے ٹوٹر پر لکھا کہ میری والدہ نے مجھے ٹیکسٹ بھیج کر کہا ہے کہ پلیز اب ہجاب نہ پہننا حالانکہ وہ ہمارے خاندان کی سب سے زیادہ مذہبی خاتون ہیں ایک خاتون نے باقی خواتین کو خبردار کیا کہ حفاظتی اقدامات کے بغیر باہر نہ جائیں بہتری اسی میں ہے کہ گروپوں کی شکل میں باہر نکلیں ایک اور خاتون نے ٹوٹر میں کہا کہ اگر آپ اپنے علاقے میں ہجاب پہن کر محفوظ محسوس نہیں کرتے تو تنہا مت رہیں ایک اور ٹوٹر سارف نے کہا میں خوف ستا ہوں کہ آج وہ آخری دن ہے جب میں ہجاب پہن کر خود کو محفوظ سمجھ رہی ہو محفوظ سمجھ رہی ہو اگر میرے ہو